بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث کے ساتھ شروع کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا جنہوں نے ناپ دول میں کمی کی جنہوں نے ناپ دول میں کمی کی اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اہد توڑا ان پر دشمن مسلط کر دیئے جنہوں نے ان سے وہ سب لے لیا جو کچھ ان کے قبضے میں تھا یعنی جنہوں نے ناپ دول کی کمی کے بارے میں بہت سی حدیثیں اندرک آئیں لیکن ان پر آپ لوگوں نے عمل نہیں کیا آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اہد توڑا اللہ پاک کے ساتھ ملا ہوا اہد توڑا کہ آپ نے ناپ دول میں کمی کی جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ناپ دول کمی کرنے والے کی جو پناہ یعنی جہنم سے پناہ کی دعا ہے وہ کبھی قبول نہیں ہوتی تو اسی طرح آپ کی بہت مہربانی ہوگی اگر آپ کہنے پر بھی یہ چیز دیکھ رہے ہو تو فوراں اس کو سمجھو ان کو منع کرو تاکہ اللہ پاک کے عذاب سے وہ دور رہے اسی کے ساتھ آج جو میں آپ کو ایک روزی میں فراغی کا موجب عمل بتاؤں گی بہت نایاب ہے بات میں ضرور کرنا ہے رزق کا یہ عمل بہت بڑے بزرگ کا ایک موجب عمل ہے صبح دس بجے بزو کریں چار رکھیں نفل چاشت کی نیت سے ادا کریں نماز پرنے کے بعد سجدے میں جائیں اور ایک سو چار مرتبہ سجدے میں جا کر یا وحابو پڑھیں ہر مہینے میں سات دن یہ عمل کریں انشاءاللہ عمر بھر کبھی روزی میں تنگی نہیں ہوگی روزی میں کمی نہیں آئے گی رزق میں کمی نہیں آئے گی یہ عمل بہت سے لوگوں کو میں نے پہلے بھی دیا ہوا ہے اور الحمدللہ کامیابی ان کے پاس ہے ایک بات یاد رکھیں اکر یہ لفظ لکھ کر جہاں آپ نے آٹا چاہل دالے رکھی ہیں وہاں پر یہ ملک کر رکھ دیں اوپر بسمنا لکھیں پیچھے یا وحابو لکھیں لیکن انہوں نے اس کی چند میں اس جگہ پہ رزقے کبھی کمی نہیں ہوتے جس گھر میں یہ نہ